عوض باللہ من شیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتا ہوں رب کے نام سے آگازِ گفتگو جائے گی سیدھی آج پیپر وازِ گفتگو وہ شخص اس جہاں میں بڑا موت پر ہوا جس پر کیے خود آنے آیاں رازِ گفتگو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک سعید الفیحانی اور میں ہوں ڈاکٹر نازمین علی گوہم اور آج ہم آپ کے لئے لے کریں ارتقائی فیم بیچل سٹوڈیو کے خاص ٹرانسمیشن سب سے پہلے آج کے ہمارے جو پینل میں ہمارے پاس معزیز ممانا رہے ہیں ان کا آپ کو تعرف کروائے دیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہیں یہ ماہر تعلیم بھی ہیں اور ماہر نفسیات بھی ہیں خاص طور پر چائل کے حوالے سے ان کی نفسیات کو جانچ لے کے حوالے سے اگر کوئی بولنے میں کپ کپی ہے تو اس حوالے سے بڑی خاص مہارت بھی رکھتے ہیں اور موٹیویشنل سپیکر ہے کارم لگا رہے ہیں ہم آپ کو پشام دیت کہتے ہیں جناب سیم اکرم گریبا صاحب اسلام علیکم والیکم سلام آپ کو بھی بہت زیادہ ہے کیسے آپ خیریہ سے اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں صدرہ بطور رانہ صاحبہ جو کہ ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہے اسی کے ساتھ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے اور کالم نگار بھی ہے میڈم آپ کو بھی عید مبارک پشام دیت والیکم سلام آپ کو بھی عید مبارک جی اور ہمارے اگلے جو مہمان ہے بڑے خاص ہمارے مہمان ہیں جو کہ سی ایو ہے امداد بشیر گروپ کے اس گروپ میں ارتقائے فہم دیجٹل اور ارتقائے فہم نیوز پیپر جو کہ ہفتر ہو جا ہے ارتقائے فہم فاؤنڈیشن ہیں ان کے بھی یہ چیئر مین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ماہرے تیب بھی ہیں اور یہ بڑی ہماری شخصیت ہیں یہ ماہرے تیب ہوں ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللبی بھی کر رکھا ہے اور ان کو ماہرے کانون کے طور پر بھی لوگ جانتے ہیں اور شعبہ صاحفہ سے تعلق رکھنے ہوئے لوگ ان کو جنرلیسٹ کے طور پر جانتے ہیں اور کچھ جو عدب سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ ان کو شاعر کے طور پر بھی جانتے ہیں تو یہ بڑی ہماری شخصیت ہیں ہم ان کو بھی کشامدید کہتے ہیں ڈاکٹر رانا محمد عبراد بشیر صاحب 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 آپ کو کشامدید کسی کے ساتھ ہمارے ساتھ اید کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں میاں صاحب پرویز صاحب جو کہ سینئر صاحبی ہیں اور اسی کے ساتھ ساشل ورکر ہیں انفرومیشن سیکٹری ڈسٹرک پریس کلاب پروپا ٹیک سنگ ہے سر آپ کو بھی کشامدید جی ناظرین ہم نے اپنے پینل کا آپ سے پارف کرایا انشاءاللہ تالہ اسے بڑی زبردست قسم کی گفتگو ہونے جا رہی ہے اور کچھ چھوٹی اید کے حوالے سے کھٹی مٹھی باتیں بھی ان سے ہوگی اور ان کے بچپن کے حوالے سے بھی باتیں کریں گے لیکن ان باتوں کو جانے کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا ایک موقف سے بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں سٹے ٹیو مید اس جی بیلکم بیک اید کی خوشیوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی اگر ہمارے دیکھنے والوں کو سندے والوں کو اید مبارک سب سے پہلے میں ساتھ موجود ہے مارے نفسیات وصیم کرم گریبال صاحب سب میں یہ آپ سے جانا چاہوں گا کہ بچپن کی اید اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں اس اید میں کیا فرق ہے آپ دیکھیں کہ بچپن میں بڑے خوشی ہوتی ہیں ہمیں اید کی اور جیسے ہی بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ خوشی کم ہوتی جاتے ہیں تو اس میں کیا نفسیات ہے آپ کی نظر اس فرق میں تو ہر بندہ اس کو محسوس کرتا ہے آپ ہی محسوس کر رہے ہیں ڈاکس آبے محسوس کر رہے ہیں جتنا پینل بیٹھا ہے کہ جو اید ہماری بچپن میں تھی اب ویسی نہیں رہی لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے بچپن کی اور اب کی اید کا کمپیریزن دوں جو ہمارے بچپن میں بچوں کی اید ہوتی تھی اب وہ بچوں کی بھی بچپن میں اید نہیں ہوتی اس کمپیریزن سے ہمیں فرق پر چل جائے گا یا وجہ پر چل جائے گا کہ اب ہم کیوں خوش نہیں ہیں سر بہت زیادہ سہولیات اور لذتوں کی جو اویلیبیلٹی ہے وہ بھی لذت میں کمی کا باعث بنتی ہے میں اور آپ جب چھوٹے تھے ہمیں صرف اید پر نئے جوتے اور کپڑے ملتے تھے اور ایکسائٹمنٹ کا لیول یہ ہوتا تھا کہ رات کو ساتھ رکھ کے سوتے تھے اور نئے جوتوں کی خوشبو سونگنے اور بڑی ایکسائٹمنٹ اور بہت زیادہ کوئی مثلا ہمیں فن اویلیبل ہوتا تھا اید پر پی ٹی وی پر ایک فلم آتی تھی اس کے لیے ہمارے جو خواتین ہے گھر کی انہوں نے پورا دن کام نپٹانا محلے کے لوگ کٹھے ہوئے اس فلم کو دیکھنا وہ بہت ساری مشہوریوں میں تھوڑی سی فلم ہوتی تھی لیکن وہ مزہ پورا دیتی تھی لیکن جیسے جیسے سہولیات بڑھتی گئی ہیں سہولیات کا جو ہمارے پاس دھیر لگ گئے ہیں آمبار لگ گئے ہیں تو جتنی زیادہ سہولیات ہیں اتنی زیادہ خوشی مہنگی ہو جاتی ہے جب میں اور آپ چھوٹے تھے تو ہمارے پاس چیزیں تھوڑی تھی تھوڑی سی چیز ملتی تھی تو خوشی ملتی تھی اب ہمارے پاس بہت کچھ ہے اور اب ہمیں خوش ہونے کے لیے بہت کچھ چاہیے یا بہت بڑے لیبل پر چاہیے اس لیے ہر انسان کی بچپن کی عدقہ اور بڑے ہونے میں جو عدقہ فرق ہے بیسیکلی تو وہ یہی ہے کہ ہمیں پچاس رپے بیس رپے تیس رپے عدی ملنی اور ہماری خوشی جو دبل ہو جاتی تھیں اب ہم تین لاکھ دو لاکھ پاچاس ہزار کماتے ہیں لیکن ویسے ہم خوش نہیں ہو پاتے اچھا حسین صاحب اس میں دیکھیں کہ آپ نے نیمتو کی بات کی جیفرلی نیمتو کی وجہ سے جو خوشی میں کمی ہو گئی ہے لیکن اگر مصابعات کی بات کی جائے تو یہ سہولیت ہر بچے کے پاس موجود نہیں ہے ابھی بھی کچھ قرانے ایسے ہوگے کہ جہاں پر وہ شاید عید میں بھی جوڑے کپڑے وہ سوانے سے کاسے ہوگے تو وہاں پہ پھر عید کی خوشیوں کے لیول کیا ہوتا ہے یہ کیونکہ نفسیات کے حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ بچہ جس کے پاس میرونی ہیں اور وہ بچہ جس کے پاس ساری سونیا دستیاب ہیں تو وہ کیسے ہم کمپیرزن کریں خوشی کے لیول کو سر دیکھیں یہ تو ہماری اپنا ایک سوچ ہے نا اپنے ڈیفینیشن سیٹ کی ہوئی ہے کہ میرے بچے کے پاس ساری سولتیں ان کی اچھی عید ہے جس کو نئے تین دن کے لیے کپڑے مل گئے جوتے مل گئے پوکٹ مینی بھی مل گئی اب وہ پیچھے گلی میں ایک چھوٹے سے گھر میں یا ایک کھمے میں ایک فیملی گزاری یا زندگی تو وہ ہو سکتا ہے کسی کے اتارے ہوئے کپڑے پہن رہے ہوں یا انہوں نے پیچھلی عید کے کپڑے یا پرانچے کپڑے پہن رہے ہوں جب وہ سوشل کمپیریزن میں جائے گا تو دوسری ریزن یہ بھی ہے کہ ہماری خوشیوں کے کم پڑھنے کے پیچھے سوشل کمپیریزن بھی ہے جو میرے پاس ہے نا اگر ہم سوچیں گے جو میرے پاس ہے یہ سب خاص ہے مجھے کسی کے اتارے سیلف سٹیسفیکشن مجھے بشک اتارے ہوئے کسی کپڑے ملے ہیں لیکن میں فرس ٹائم پہن رہا ہوں اسی دن پر میرے پاس کپڑے ہیں ساو سترے ہیں تو یہ بھی بہت ہے لیکن اگر ہم سوچیں گے کہ نہیں یار میرا سوٹ تو برینڈ کا نہیں ہے جو فلان اسٹیٹس لگایا تھا میرے رشتہ دانے اس نے تو برینڈ پہنا ہوا تھا یا میرے پاس جو ہلکا برینڈ ہے اس نے مہنگا برینڈ پہنا ہوا تھا تو جو سوشل کمپیریزن ہے یہ بھی ہم سے خوشیاں چھین رہے ہیں اور دوسری بات آپ کے اب تو بہت زیادہ فسیلٹی ہوگی ہے جن کو جا کر آپ فیزیکلی مل سکتے ہیں ان سے فیزیکلی ملیں ادر وائز آپ ٹیلی فون پہ ضرور ان رشتوں کو کیونکہ یہ کنیکشن ہے نا یہ احساس کو زندہ رکھتا ہے اگر آپ اپنی سگی ماں سے نہ ملیں اور اس کے برقس ان لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیں جو لوگ آپ کی ماں کو پسند نہیں کرتے شریکہ کہلیں تو آپ کو اپنی ماں پہ شک ہونا شروع ہو جائے گا جس کی محبت پہ شک ہی نہیں کی جا سکتی آپ کیا وہ رشتہ کمزور ہو جائے گا تو رشتوں کو مضبوط کریں یہ اللہ نے آپ کو یہ جو چھٹیاں بھی ملتی ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کو دن بھی دیں ہیں سو کے گزارنے کے بجائے میکسیمم جتنے دوستوں سے رشتہ دوروں سے احباب سے آپ مل سکتے ہیں یا جو آپ کی طرف آ سکتے ہیں تو میکسیمم لوگوں سے ملیں اور نہیں مل سکتے تو ٹیلی فون پہ رابطہ کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ موقع ہیں جن موقعوں پہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ یار میں تو ملوں وہ میرے سے نراز ہے میں اس سے نراز ہوں تو یہ موقع ہے کہ ہم اس سے نرازگی کو ختم کریں ٹھیک ہے اللہ کے ناپسندیدہ عمل کو ترد کر کے ہم پسندیدہ لوگوں میں آئیں اور میل جول بڑھائیں یہی میرا عید کو لے کے آپ کا پہل بہت شکریہ اگر ہم نے بہت زبدیس باتیں کی اور انہوں نے جو پیغام دیا ہے کہ عید کے حوالے سے عید کو نہ صرف گزارے بلکہ جئے اور اپنی وہ خیزوکارر جو آپ سے نراز ہیں کسی وجہ سے ان کو ضرور ملیں جائیں ملیں نہیں جا سکتے تو ٹیلی فون کریں عید کو اس طرح سے گزارے کہ آپ کو پتا چلے کہ ہم زندوں میں ہیں اور یہ ایک نعمت ہے اور یہ ایک انعام اللہ تعالی نے دیا ہے ہمیں مائی سیام کے بعد تو اس انام کو اور اس نعمت کو ہمیں انجوائے کرنا چاہیے تو میں آپ کی طرف آپ کی اسمیتی ہے میک اپ کرنا سورنا جو فیمیوز کے اندر کی انزائیٹی اس کو ختم کرنے میں کتنا مفید دیا ہے اللہ تعالی نے عورت کو مرد کی سیٹسفیکشن کے لئے پیدا کیا ہے آدم کو جب پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا تو اللہ تعالی نے ان کی سیٹسفیکشن کے لئے عورت پیدا کر دی اور جب سیٹسفیکشن کے لئے تو اسے مرد جویاں وہ سیٹسفیکشن کے لئے وہ سیٹسفیکشن کے لئے تو جب حضرت آدم علیہ السلام کے لئے آمہ ہوا بنائیں گے تو بھی میک اپ تھا تب نیچرل میک اپ ہوگا تو بات تو بہی ہے نا جی اب وہ کی سیٹسفیکشن کی کور دیکھیں سیٹسفیکشن کے لئے وہ اکیلے تھے ان کو ایک ساتھی کی ضرورت تھی میک اپ ضروری ہے اب ضروری ہے پہلے بھی ہوگا لیکن کسی اور سنس میں ہوگا میں بھی پہلے صرف ساتھی کی ضرورتی جیسے کہ سر نے بولا کہ پہلے ہماری خوشیاں لیمٹیڈ تھی پی راستہ ستا بڑھتی گئے تو اب یہ ہے کہ اب میک اپ کی ضرورت لائے یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کشیوں کا ہے کہ یہ بھی ایک جزد ہے کہ اگر ہم میک اپ رہتے ہیں میک اپ رہتے ہیں میک اپ رہتے ہیں ایسا ہے دیکھیں نا خوبصورت چیز کو ہر بندہ دیکھنا پسند کرتا ہے ہم ایک لائٹن پروٹ میں جلدائے گا کہ میک اپ رہت خوبصورت لگتی ہے دیکھنے والوں کے اپنی نظریں ہوتی ہیں کسی کو تو عورت بے غیر میک اپ کے بھی بہت اچھی لگتی ہے کچھ لوگ جو ہے وہ میک اپ میں بھی عورت کو بھیڑیوں کی نظر سے دیکھتے ہیں یہ نظر نظر کا لیکن اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر عورت کو سجدی سوارتی ہے تو وہ اپنے لئے اپنے آپ کو مہتر اور خوبصورت دیکھنے کی بات یہ ہے کہ سبھی لوگ جو ہیں وہ عورت کو بننے سوارنا جو ہے وہ دیتے بھی نہیں ہیں کچھ لوگ جو ہیں اس چیز کے اگینسٹ بھی ہیں کہ عورت کیوں سوارتی ہے اگر ایک عورت ہے اس کا ہسمنٹ باہر ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے تمہارا تو ہسمنٹ باہر ہے تمہیں کیا ضرورت ہے سجد سوارنے کی جب تمہارا شوہر نہیں ہے تو تم کیوں سوار رہی ہو جبکہ سجنا سوارنا اس کا بھی حق ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالی نے در رکھا ہے اس کے بھی بچے ہیں اس کو بھی چاہیے کہ وہ سجے سبرے اپنے بچوں کے لئے نہ کہ وہ ایک عجیب سی بات جو ہے اس کو اپنے اوپر تاری کر لے اور خموشی اختیار کر جائے ایسا یہ خود کے لئے سیلس ساتسفیکشن بھی ہونے چاہیے خود کو بھی اچھا لگنا چاہیے دوسروں کے لئے نہ بھی سجے تو خود اپنے آپ کو دیکھ کے خوشی محسوس ضرور ہونی چاہیے جی ناظرین یہاں وقت سوائے ایک بریک کا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد stay tuned with us موسیقی اسلام علیکم ساتھ میں امتاد پشیر سپاد اپنے بیٹی نو یاکی ایسی گرے دا پریشن سی ہوتا وہ ہی امڈے نے کسی کسیم دا کو امتاد با اکر پہ تک نہیں کیتا اور بلکہ انہوں نے اچھی چوٹ رو گیا انہا کو اچھا تھی انہا کو بہترین سی جیدی میں اپنے لفظان اچھے لفظی کو نینہ دے شکریہ دا کرنے موسیقی 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 اور اب ہم اپنے اگر نحوان کی جانے بڑھتے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر غانہ محمد ابراہ صاحب دوک سب آپ ساتھی بھی ہیں وکیل بھی ہیں اور آپ شبہ طب سے بھی تعلق ہے آپ زمینہ بھی ہیں آپ اتنا کچھ کیسے منیج کر لیتے ہیں بسیکلی اس لیے کہ زندگی میں ٹینشنیں کام رہی ہیں ٹھیک ہے شروع سے عادت اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ میں اگر فری ہوتا ہوں تو میرا فری ہونے والا جو ٹائم ہے وہ جو ٹائم ڈیویشن ہے وہ بہت پوری ہوتا ہے ٹھیک ہے ملٹیپل کام اسی لیے کرتا ہوں مصروف رہوں مجھے مزات ہے مجھے کوئی یہ برڈن نہیں لگتا ان سارے پرسیشن میں سے ہیں ان سارے کاموں میں سے سب سے پسندھیدہ گام آپ پر مونس ہے زمیندارہ جانور پالنا ڈیری فام ہے میرا جانوروں کو دیکھنا جانوروں کے ساتھ رہنا نیچر میں رہنا وہ مجھے زیادہ پسانتے ہیں کیا ٹھیک ہے سر تو آپ کیے بتائیں کہ اس سب کے ساتھ اپی اید کیسے سیلیوٹ کرتے ہیں اید جیسے نارملی سب کرتے ہیں سو کر نگزارتے ہیں نینی سو کر نہیں گزارتا نارم للی آمم زیادہ آپ کی اید ر pag پسانتے ہیں نینی میں سو کر نہیں گزارتا اید میں نارمل لوگوں کی طرح گزارتا نارمل میں Hurliza سبح آ Bernhard یہ شادی حدی سے پہلے کی smoke اور بعد کی اید میں کافی برڑ Brooke اور پھر باپ بننے کے بعد والی عید میں کافی سارے فرق ہے کیا فرق ہے رقصہ آپ نے تی پورشن میں عید کو ڈفائنگ کر دیا کہ شادی سے پہلے شادی کے بعد اور بچوں کے بعد تو یہ لگ لگ بتائیے نہ رہا ہے شادی سے پہلے یہ ہوتا تھا جب بچپن میں تھے جس طرح ہمارے سائیکالوجیسٹ کے روالسہ فرما رہے تھے اس وقت خوشی زیادہ ہوتی تھی جی اس کا ہرکیز مطلب نہیں ہے کہ اب خوشی نہیں ہوتی لیکن خوشی کا لیول چینج ہو گیا سمجھ آنا تھوڑی سی چیزیں اس وقت فرزمپل یہ نہیں ہوتا تھا کہ مجھے پیسے کہاں سے آئیں گے میں نے ارن کرنے ہیں اس طرح نہیں ہوتا تھا ماں یا باپ پیسے دیتے تھے میں خرج کر لیتا تھا انجائے کر لیتا تھا دوستوں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ اس کے بعد جب بڑے ہوئے تھوڑی زور یاد زیادہ ہو گئے اس لحاظ سے تینشر ہوتی تھی تھوڑی سی کہ اید سے پہلے پہلے اتنے پیسے ہونے چاہیے اتنی چیزیں میرے پاس ہونی چاہیے میرے پاس جوتا ہونا چاہیے میرے پاس میرے دوستوں کے مطابق کپڑے بغیرہ ہونے چاہیے یہ تھا پھر جب شادی ہوگی تو شادی میں جو بچوں کی بچوں مینز کے ہم جس طرح پجابی بچے کرنے وہ بیگم صاحب آٹی بلکل ان کی جو چیزیں تھی ان کے لیے پھر کچھ اپنی چیزوں پہ کمپرمائز کرنا پڑا اپنی چیزوں پہ یعنی کہ آپ ان کے لیے کمپرمائز کرنے ہیں نہیں کشی سے نہیں کرنے نینے نینے یہ بات آپ ہوتا نہیں بیٹاو ساں نہیں آپ یہ اپنی دل کرنے ایسی بات نہیں ہے کمپرمائز میں اس سنس میں کہہ رہا ہوں کہ فرزم پل اگر میرا دل کر رہا ہے کہ میں دس ہزار کی شوز لوں تو میں سات ہزار کے لے لے لیتا ہوں مجھے خوشی ملتی ہے دیکھیں جس طرح میری میسیز ہیں ان سے پیار کرتا ہوں میرا دل کرتا ہے کہ وہ زیادہ اچھی لگے پیاری لیتا ساگی وہ اس سنس میں ہے یہ کمپرمائز تو آج کا دن جو عید کا ہے آپ اس بات کیا پلان کر رکھا آپ نے کیسے سیلویٹ کرنے ہیں بچوں پی ساتھ سیمیلی کے ساتھ یا دوسروں پی ساتھ کیسے سر اصل میں جب تک میری والدہ محترمہ حیات تھی اس وقت تو عید بالکل اور طرح کی ہوا کرتی تھی اس میں زیادہ انجائے بھی کرتے تھے ماں زندہ ہوتی تھی ابھی یہ ہوتا ہے کہ عید والے دن صبح ہم والدہ کی مزار پہ جاتے ہیں ان کی قبر پہ جاتے ہیں ہمارا سمندری میں ہے میرے نان کے تو وہاں پہ ہمارا آدھا دن گزرتا ہے اس کے بعد پھر ہم واپس آ جاتے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ پھر لیا ہے بیسیکلی جہاں پہ جو میری جنم بھومی ہے چوبارہ مہا کے بعد پھر اپنی زمینوں پہ چلا جاتا ہوں چوبارہ چلا جاتا ہوں لیا وہاں پہ نیچر بیسیکلی پساند بیسیکلی میں اپنے محول میں چلا جاتا ہوں میرے بچوں کی کوشش یہ ہوتی کیونکہ بچے ہیں کہ ہم کس طرح کسی سیٹی میں جائیں کسی جوائی لینڈ میں جائیں وہاں پہ ہم کھیلیں گے ہم کچھ کھائیں پییں گے لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو انجائے کروا کے اس کے بعد ان کو بھی اسی محول میں لے جاؤ جس محول میں میں پلا بڑا ہوں جی برکل آج کل کے بچے تھوڑے فینسی وہ جوگے ہوئے ہیں میرے بچے ماشاء اللہ فینسی وڈاکٹر صاحبہ کو بھی پتہ ہے وہ بیٹا بڑا نیحال خان تو وہ اس طرح کی چیزوں کو زیادہ پساند کرتا وہ مجھے اکثر کہہ رہا ہوتا ہے پاپا ہم لیا نہیں جائیں گے ہم ہمیں لہور لے جائیں ہمیں اسلام آباد لے جائیں لیکن بارال یہ ہے کہ مجھے میری ڈیوٹی ہے کہ میرا ایک جو خاندانی بیگراؤنڈ ہے الحمدللہ راج پوٹ مجھے اپنی زمینوں پہ اپنے علاقے میں اپنے بچوں کو انٹرویوز بھی کرونا اور بچوں کے دل میں پیار بھی پیدا کرنا ہے اپنے لوگوں کا اپنے علاقے کا اپنی ہاتھ چیز کا تو میں کوشش یہی کرتا ہوں لے کہ اپنے الی수ر چونکہ آپ کو اسیاری کے ساتھ مشاغل Pro تو آپ کو اسیاری تو سنای ہے آپ آپ ابھی بیسے کچھ سالوں سے شاعری نہیں کر رہا فیسی کی ایک تائم میں میں نظم رکھی جی پنجازی میں حتمام وہ اسے خدمت کرتا ہوں سات سو اٹھ سو ننبر لہنہ کےڑی اوکھی گال سات سو اسو نابر لہنہ کےڑی اوکھی گال روڑا عشق تا اندا نا تا ساڈھا میرک پکا سی یعنی کہ اس میں آپ یہ بتلا رہے ہیں کہ آپ عشقی ہے اور نمبر کم حسکی ہے ایف ایسی وہ دور ایسا ہوتا ہے کہ اس وہ تین ایج ہوتی ہے آپ کی اس میں آپ کے جذبات بھی جوان ہوتی ہیں اس میں پیار ہونا محبت ہونا یہ ساری جو چیزوں جو نیچر میں ہیں اسے پیار ہوا؟ نہیں یہ میرے سے آپ سوال مات کریں کیوں جی لیکن میرا خیال ہے اس ایج کے پیار و محبت بلکل صرف ایٹریکشن اور افریکشن کا جا ساتا ہے کیوں جی پیار اور محبت نہیں کہا جا ساتا ہے بلکل یہ یہ ڈاکس ایب نے صحیح کا پیار مجھے اپنی بیگم صاحبہ سے ہی ہے تو یعنی جو ایف ایسی والا تھا وہ کہا تھا ایف ایسی والا تھا وہ ایف ایسی والا تھا وہ سکتا ہے بلکل ایف ایسی والا تھا وہ ایف ایسی بھی نہیں بلیو کرے اس لئے نہیں تھی میری ایف ایسی مزفرگاڑ کی میری ایف ایسی مزفرگاڑ کی ہے مزفرگاڑ میں بلیو کرے پورا ایک مہینہ آپ نے ایک سکول کالیج کے اندر رہنا ہے باہر بینے نکلنا تین دن چھوٹی ملتی تھی ایک دن آنے میں گزر جاتا تھا ایک دن گھار اور پھر واپس اس لئے اس میں ایسا پوچھنی تا یہ ویسے ایک شوق شوق ہے یہ شاعری جو ہوتی ہے پویٹری یہ بیسیکل ہی بندہ خود سے نہیں کر سکتا ہے یہ گار گفٹی دوتی یہ آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے تو میرا بھی اس طرح سے ہوگا خیر آگے چلتے ہیں جی آگے پیس اتاکی جی جی رولا عشق دا اندہ نا تے سادہ میرک پکا سی کچھ لوکی سن واندے سن کدھو بھی سونی لگتی سی جد و رتہ جوڑا پاندی سی اور پھولا مانگو ساچتی سی ہر پال انہوں تکی جانا اکھنی اور اچ دی سی انہوں بیلا رزلٹ دایا ہے جی رولا عشق دا اندہ نا تے سادہ میرک پکا سی اس وقت باپ یہی سمجھا رہا تھا کنجرہ پڑھ لے نہیں پڑھو گے تو فیوچر میں کچھ نہیں کار پاؤ گے اور بدکسمتی سے ہمارے معاشرے میں پڑھ کے بھی آپ کچھ نہیں کار پاؤ گے ایسی اچھا جنہ ٹیم پڑھا ہی نو دیتا اینہ دندے پیار نو اٹھ ست کھنٹے بھائیو پڑھ دے کھنٹہ دندے دلدار نو دلدے ہوتے پتہ رہ کے ایکسکیوز کریے اپنے یارنو انڈرسٹینڈگ اپنی کٹسی پیار بھی اپنا کچھا سی جے رولا عشق دا اندہ نا سادہ میرک پکا سی واہ واہ ایف ایسی کا آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحبہ انہوں نے بھی ایف ایسی کی ہی ہے دو سال کا جو عرصہ ہوتا ہے وہ بڑا خوف ناک عرصہ ہوتا ہے میرے فادر بہت سٹرکٹ انسان ہے پڑھائی کے معاملے میں ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ اس کے چوبیس گھنٹوں میں سے بائیس گھنٹے پڑھ وہ مجھے گھاتے تھے لوکہ دے بچے بائی بائی گھنٹے پڑھ دے تو ستا رہنے تو اس میں ہے دو سالہ دے عرصے بچ کی کھویا کی پایا ہے اب بے چاچے مامے دا اعتبار بھی گمایا ہے ایف ایسی نے ویکھو لوکو سانو کےڑے رولیج پسایا ہے حسن دے جال چھ بابے پاس کے مہتے وہ چارہ بچہ سی رولا عشق دامدانہ تے ساڑھا میرے ساڑھا بہت خود ایک گھا کیا پیگونے سے یہ بہت شاندار آپ نے تو ہماری عید کی جو خوشی وہ دوبالہ کر دی جی اگر میں مرمان کی طرف پڑھتے ہیں زاہر صاحب یہ پتائے گا کہ آپ ماشاءاللہ سینئر صاحب ہی ہیں تو صاحبت میں تو چوبیس گھنٹے آپ کا کام سلتا ہے تو آپ صاحبت کے ساتھ عید کو کیسے منیج کرتے ہیں تو راٹ صاحب پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا بچپن کی اور مجودہ عید جو بچپن کی عید ہوتی تھے وہ ہم عیدی لیتے تھے اب ہم عیدی دینی پڑتی ہے لیکن مجھے اپنی جو زندگی ہے اس میں جو دو عید الفطر ہیں وہ میں ساری زندگی نہیں بول ساکتا ہے ایک سیونٹی فور کی اور ایک ٹو تھوزنٹ تھری کی سیونٹی فور جو ہمارا علاقہ ہے جو میرا دہاتی علاقہ سے میں بلانگ لگتا ہوں چک نمبر تیم سو تیتی سے تو لیکن یہ گاؤں پورے پاکستان میں مشہور ہے ہمارے گاؤں میں اس وقت کالج تھا جب نہ سمدری میں کالج تھا نہ ٹوبا ٹیک سنگ میں تھا جانگ میں میں نہیں تھا کالج یعنی دور دراز سے جو لوگ آتے تھے وہ ہمارے گاؤں میں کالج میں پڑھنے آتے تھے تو جو مجودہ ایم پی ہیں سہمہ علی سونیہ علی اپنے پیر مال سے ان کے والد علی رضا صاحب ہم اس وقت میرا خیال تیسری کلاس میں تھے تو یہ کالج میں آتے تھے یہ بڑی عظیم شخصی تھی بڑے خوبصورت تھے چھے خورت سے اوپر کاتھ تھا نباب سے جگیردار تھے تو انہوں نے ڈاٹھتا تھا یہ کارٹن کا سوٹ نا ابھی تو ہر دنیا پہن دیا سفید رنگ کا اس وقت کارٹن کا سوٹ کالج پہن کے آتے تھے اور جو سامنے والی پاکٹ تھی اس وقت صرف سب سے بڑا جو نوڑ تھا وہ سو رپے کا تھا وہ سامنے نوڑ رکھتے تھے دور سے نظر آتا تھا یہ کچھ جگیردار ہے سو رپے صحیح وہ ہمارے نا وہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گی جب سیمانٹی فور ہو تو میرے والد صاحب آرمی سے رٹیر ہو کے آئے تو عید آگئی تو اس وقت میں فور کلاس میں تھا تو میں نے بڑا شور گھر سے دلائی مجھے نا وہ کارٹن کا وائٹ سوٹ چاہیے ساتھ سو رپے ابھی چاہیے اس وقت تو یہ تھا کہ عید والے دن جو دھاتم اس دن صرف عید والے دن ہمیں چھوٹے بچوں کو بڑے کپڑی اس طریقے کرنے کے لئے ملتے تھے پہلے تو درجی اسی تھے بغیر اس طریقے لوگ پہنے تھے پیسہ کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا اچھا خیر وہ مجھے سوٹ مل گیا تو میں نے کہا یہ والد صاحب آرمی سے رٹیر ہوئے ہیں موقع چنگا تو فیدہ اٹھالا مڈے آ میں رات کو نا شور مچانا کروں گا مجھے تو پانچ نوٹ چاہیے سو سو والے سکر صحیح اور اس وقت پانچ سو کی بڑی اہمی طور پہ تھی سمجھ رہے اس ٹیم جیسے پانچ لاکھ ہے تو خیر میں نے تھوڑی سی ڈانڈ اپٹ ہوئی چھوڑا تھا خیر والد صاحب میں نے صبح مجھے نا پانچ نوٹ دی یہ دیئے اس ٹیم جی صرف ایک نوٹ ہے آپ کے لئے پورے سال کے لئے باقی چار سو نوٹ جو چار سو پہ ہیں مجھے باپس کر رہے ہیں میں نے وہ صبح سوٹ پہنا پہن کے جی میں سامنے پانچ سو کا نوٹ جب سرک رنگ کے نوٹ تو ایسے جیسے وہ علی رضا جا رہا ہے نا شاہ صاحب کی طرح تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا بات ہے وہ ایک وہ ایدنی مجھے بود صاحب اید نے یہ میں ہاتھ رکھا ہے کوئی نکال نہ لے تو بڑی ایسا میں یہ بھی پتہ تھا اگر یہ نوٹ سمجھ رکھیں تو پانچ سو میرا خیال ہے جب جو آدمی کو سپاہی تھے ان کی تنخواہ چار پانچ سو بھیئے تھے تو یہ آپ اندازہ لگا ہے جیسے صاحب آپ کا چونکہ صحافت سے آپ اگستہ ہیں تو آپ کا تو چوبیس گھنڈے کا کام ہے تمام منظر نامے کے پر نظر رکھنا اور کہیں سے بھی کوئی آپ کو لیڈ بھیجی تو آپ اس کو کمر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اید کا دن کیسے گزارتے ہیں صاحب یہ اید کا دن ہمارے لیے تو بہت مصروف ہے پندرہ آسینٹمنٹ ہمارے پاس آ چکی ہے چینل والوں کی کہ یہ کبر کر کے دینے تو ہمیں تو اپنے دوستوں سے یا گھر والوں سے بھی بات کرنے کا یا اید ملنے کا بڑا ہی کم وقت ملتا ہے اید کا دوسرا دن آ جاتا ہے تو وہ بھی ہمیں آسینٹمنٹ ہے جو لوگ اپنے کیونکہ عمومن دوسرا دن جو ہے وہ ہمارے یہ صحابت میں جمشور ہے کہ دوسرا دن سسرالی کے نام سسرال والوں کے نام سسرالیوں کا عالمی دن کہا جاتا ہے وہ ہمیں پھر ان کی جو فوٹیج بنانی ہوتی ہے اچھا آپ ہی سسرال جاتا ہے میرا تو یہ ہے کہ میرا سسرالی ٹوبا میں ہے تم مجھے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ تو میرے سسرال والے گار آ جاتے ہیں صدر صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ آپ عید کیسے سارا دن گزارتے ہیں کیونکہ ککنگ کے حالے سے زائر صاحب نے بتایا عورتیں جو ہوتی ہیں ان کا کام ہی کوکنگ کرنا ہوتا ہے سب نے یہی ایکسپیکٹ ہیا ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ سوئیاں بنائیں گوشت بنائیں پھر یہ ہے کہ میرے بھائی جو ہیں وہ چونکہ مجھ سے بڑے ہیں تو وہ شروع سے ہی امی کے ساتھ کچن میں کام کرواتے ہوتے تھے ان کی روٹین میں سے بھی ماشاء اللہ سے پخت ہے وہ آج بھی میرے ساتھ کچن میں جاتے ہیں کام کرواتے ہیں اگر میں نے آٹا گونے روٹی بنانی ہے تو انہوں نے ہڈیا پکانے میں میری ہیلپ کرنی ہے میرا ٹائم بہت اچھا سپینڈ ہوتا ہے کیونکہ میرے بہن بھائی بہت کوپریٹیف ہیں تو مل بانٹ کی ہم لوگ کام ختم کر لیتے ہیں اور پھر موقع مل جاتا ہے ایک بسٹر کے ساتھ گپ شپ لگانے کا باہر اندر جانے کا گھومنے پھرنے کا تو وہ پھر یہ ہے کہ ہم مینج کر لیتے ہیں کسی ایک پر ساری ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی کہ بھئی آپ نے ہی کرنا ہے اور آپ سے ہی لینے ایسا سسٹم نہیں ہے اور میرے خیال میں ہر گھرمی اس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے کہ اپنی بہنوں کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے یا پھر جن گھروں میں بھابیاں ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ ہاتھ پٹاتی ہیں اور سیکنڈ ڈے آپ کو بھی پتا ہے کہ سب لوگ چلے جاتے ہیں اپنے میکے میں یا سسرال میں لڑکے میں چاہی جاتی ہیں اور پھر پیچھے سے بھی بہنیں جو تھی ہیں وہ سیکنڈ ڈے بھی انہوں نے ہی ڈیل کرنا ہوتا ہے تو میرا تو عالموس ہی ہے کہ میں یہ کبھی نہیں کہتی کہ میں سارا دن میں نے کچن میں گزارا کیونکہ ہم کچن میں جاتے ہیں توڑے سے ٹائم کے لیے جاتے ہیں اور پھر کوپریٹیو سسٹم کے لوگ جہاں بہن بھائی جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور وہ سب میل بانٹ کی کام جو ہیں وہ جلدی نپڑا لیتے ہیں اس طرح ہمیں ایک دوسری کی جو ہے سے زیادہ دیر تک بات کرنے کا خوشیاں سے البریٹ کرنے کا موقع زیادہ مل جاتے ہیں نازل اید کی خوشیاں بانے کی ہمارے پاس بہت زیادہ مزید رہے ہمیں ان سے باتیں کی اور مزید میں ہمارے ساتھ کچھ میمان مزید ہیں ایک موقع سے بکس کے بعد واپس آتے ہیں سٹے ٹین ویڈس موسیقی اسلام علیکم سر میں امتاد پشیر اپنے میٹنوں لیکن ایسی گرے در پریشن سی اوڈا کوئی عملے نے کسی قسم دا کوئی مطالبہ اکر پہ تک نہیں کیتا اور بڑھ کے انہوں نے اچھی چوٹ رو گیا انہوں کو اچھا تھی انہوں کو بہترین تھی جیدی میں اپنے لفظان اچھے لفظی کو انہوں نے شکریہ دا کرنا ہے جی ویلکم بیک اید کی خوشیاں جاریوں ساری ہیں آپ سب کو ہماری طرف سے اید مبارک اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ملواتے ہیں اپنے نئے مہمانوں سے ہمارے پاس موجود ہیں میڈم ایرم ستاچ سائبہ جو کہ پی ایش ڈی سکولر ہیں ماہر تعلیم ہیں اور شائرہی ہیں اور یہ ساتھ موجود ہیں ہمارے اگلے مہمان بہت ہی خوبصور شائریہ تو یہ کرتے ہی ہیں لیکن یہ سی ای او ہے ویسٹرن ٹیکنیکل ٹیڈ سینٹر کے اور یہ سی ای او ہے وائٹ ٹیکر ٹریڈنگ اور لوجسٹک سلیوشن کے اور یہ سی او ہے چودری اسوسییشن کے اور یہ سی او ہے جی بی سی گلوبل بزنس سلیوشن پولینڈ کے اور یہ سی او ہے کے سی ٹیک سٹائل کیسی اکیڈمی ملیشیا کے اور یہ سی او ہے آر آئیو بائے ٹیکسٹائل این لیڈر ملیشیا کے اور یہ سی او ہے چودری کمیشنل ہب کے اتنے زیادہ نام ہے سر آپ کے آپ کا بہت شکریہ تشریفہ ہے آپ کو کشامدید کہتے ہیں اور آپ کو ایم مبارکہ خیر مبارک بہت شکریہ ہے اسی کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے خاکر ٹوزی صاحب جو کے ماہر تعلیم ہیں اور شائر بھی ہیں اور سر پرستے آلہ بزنے وفائے کا بھی ہیں سر پوش آمدید اور ہماری صاحب علی نے ہمارے جو بڑے ہوئے خوبصورت مہمان موجود ہیں سینئر صحافی ہیں نائب صدر ہے ڈسٹرک پیس کلاب ڈسٹرک ٹوپا ٹیکسین کے رانا عمران خان صاحب سر آپ کو اید مبارک اور پوش آمدید میڈم سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے سکیجول میں کافی بیزی رہتی ہوں گی تو آپ اید کی تیاری کیسے کرتے ہیں رمضان سے پہلے کر لیتی ہیں رمضان میں کرتے ہیں یا کیسے آپ تیاری کو مکمل کرتے ہیں اید کی تیاریاں چاہنا وہ پوری کی پوری چھوڑ دیتی ہوں اپنی مدر پہ اچھا اللہ تعالیٰ انکو بس اندگی سید و تندرستی آمی ایون کہ اب تو میں نے انکو جو میری ایدی ہے تو اس میں ہر چیز ہونی چاہیے اچھا تو میں اس بار تو بزار تد بھی نہیں گئی ویان شی سینڈ میر دائی اس میں ہر چیز تھی تو الحمدللہ تو مطب آپ سیلیکٹیو نہیں ہی اپنی چیزوں کے معاملے میں کہ جو میں پسند کروں وہ ہی وہ نہیں میں بلکل بھی سیلیکٹیو نہیں ہوں میں نے اب تک جو ہے وہ اپنی ماں کی پسند کے پہنا ہے اور میں ابھی وہی پہنتے تھے چھیک جو مجھے اپنی امی سے آجاتا ہے میں پہنتے تھے صحیح کیونکہ میری ابھی ساری جو ہے وہ کیونکہ میں تعلیم میں اور اپنی جوپ میں اور بچوں میں گھر میں اتنی زیادہ مصرور کرتی ہوں اپنی خطر کے ساتھ چاہاں کھاں 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 جو دائنے کے ساتھ دائنے کے ساتھ دائنے کے ساتھ دائنے کے ساتھ آپ کو بتا ہے کہ یہ کونسیپ جارتا ہے پاکستان میں ہے یہ what to wear what not to wear کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا اوٹ آف کنٹری آپ دین سے لے لو ٹی شیرٹ لے لے اور آپ کو بھی اوٹ آف کنٹری تو ہمیں ایسی دگو زانے کے بڑا ایکسپریننس ہے کہ آپ جانا بس رفن ڈا لیکن جب یہاں ہوتے ہیں تو داری بات احتمام کرنا پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو ہماری بیرے بہتے سیلی تو آپ خوش اس کیاری سے خوش ہوتے ہیں یا بس فورمال ہی بہتے ہیں نی من بہتے ہیں مجھے محمان نمازی میں جائے مدار ہے ٹھیک ہے کپڑے جوتے ہیں ان چیزوں میں یہ برچتی ٹھیک ہے مجھے سا لگتا ہے میرے گھر محمان آئے مجھے کچھ بناوں در کی سیٹنگ اچھے کروں ان کو اچھے سے ویلکم کروں کچھ نئی نی ڈشیس ٹرائے کروں سسرا والوالے ہیں اندر کچھ اچھا سب بناوں شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کی اید میں کیا دفرنس آپ نے ابھی تک محسوس کیا جس اپرے möb connارے Deói ہیں جب کے بعد کی ایدیں جب بیئے ایدیں جوyd جب میں کہتے ہیں حیف نہ پہلے جب برای طانچان شادی من Juice ٹھیک ہے لیکن رمضی strategic ڈشیم руп پر اگر طور了 اور دو طرف سے ہوتے ہیں پہلے آپ کو صرف پرنٹس کی ماننے بڑھتی ہے پہلے آپ کو کهی سے مروا بھی سکتے ہیں تو شاندی شباہ زیادہ ہیں ٹھیک ہو گیا تو اید کا دن کیسے سلیبیر کرتے ہیں جیسے آج اید ہے تو ابھی آپ شو سے پارے ہو کے کیسے اید سلیبیر کریں سیم اید ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں گیدرگ رکھوں پھنے پاس تو بچوں کے ساتھ اپنی اید مناتی ہوں ٹھیک ہے اپنی بیٹی کو تیار کرنا بچوں کو تیار کر کے اس کے بعد اپنی ساسوما کا انتظار کرنا ان کو اپنے گھر پر بلانا ٹھیک ہے اپنے ایدی لینا بچوں کو ایدی دینا مجھے آپ ابھی بھی ایدی لیتی ہیں میں ایدی لیتی ہوں اور زور و شور سے لیتی ہوں ٹھیک ہے کہ میرے جو جی ایٹ ہے وہ بڑے ہیں اور پرورے ہی سیریس پیتھ تو میں دون سے بھی ایدی نکواتے ہیں آج تو ایدی دینی آپ آپ کے بچوں کو تیار کر رہا ہی کہ آپ کا بچوں کی کوئی تگھنا دے اس کے بعد تو بچوں کی کوئی کھر دیں اور نہ زیول ہے کہ پیسے دو رہا انتظار کرنا آپ tresڈی کوئی نکواتے ہیں چھو 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 چھے ہے کسی میں کچھ ہے کسی semep اچھےpm اس کا کہہ میں نے کچھ اچھا کچھ کیا ہے میں اندفرنس میں ہمیں گودھتا ہے جب یہاں ہم نے مسکرdad بل کا میرا بھی تو آپ کی طرف پیگا آپ کو بھی بھی طرف کی طرف کی ٹھیکی دی ہے تو آپ کو رہنے ہوگا پر ملک کچھا ہے ہیں بلکھل ٹھیک ہے اگر یہ شاہرا ہے اس سے کی طرف کی طرف اس سے بھی شاہری ساست گیا کیا آپ کی طرف شاہری سے بھی بھی اس حوالے سے گئے ایک چھوٹا صاحب ناوٹ پا یاد آرہا ہے کہ مینو پیار نال مائی ماری واڈ اہا اور اس کے ساتھ ایک میں ایشہ پڑھتی ہوتی ہوں کہ مامین تیرے ویڈے آن نو جی بڑا کر گائے مامین تیرے ویڈے آن نو جی بڑا کر گائے روز تیریان یادان الالی دل میرا چڑ گائے واہ واہ لبنی سکدی کل جہان تے تیرے ورگی چھان لبنی سکدی کل جہان تے تیرے ورگی چھان تیرے باجوں کی دستان اے دل کی میں سڑ دائے دل کر دائے مار اڈاری آجا ہواں تیرے کول دل کر دائے مار اڈاری آجا ہواں تیرے کول پر ریت ریواش دا پتھر میں زرہ کیا بات بہت شکریہ بہت اچھی آپ نے بستگو کی اور ہمیں شائری بھی سنائی ہماری صاحب اگلے جو ہماری مرمان ہے یاسین صاحب لازم آدم سنتے تھے کہ خربوزہ خربوزے کو دے کے رنگ بکڑتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ساتھ میں ایک ساتھ رکھی گئے ہوں ایک خربوزے نے دوسرے خربوزے سے دے کے یعنی سوری ایک شاعر نے دوسرے شاعر سے رنگ بکڑا یاسین صاحب یہ شاعری کرنا شروع کر دی ہے ان سے شاعری بھی سنیں گے اور ہم یاسین صاحب سے یہ جانیں گے یاسین صاحب آپ بچوں کو کسی سے عید کی تہلیہ کراتے ہیں خاص طور پر میسیس کو یا بچوں کو یا والدین کو آپ کا کیا پلان ہوتا ہے عید کے حالے سے السلام علیکم بہت شکریہ ارتکائے فہم والوں کا کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فرام کیا کہ ہم آکے اپنے دل کی باد یا اپنے وی آف سیلیبریشن عید کا جو ہے وہ آپ سے لوگوں سے شیئر کرسکیں تاکہ لوگوں کو بھی اس چیز کا پتہ لگ سکیں اچھا میرے نزدیک تو جو عید ہے جی وہ ظاہری باد ہے ایک جشن کا جو ہے نا وہ سما ہے کیونکہ عید کو منانا جو ہے وہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے ویر سے مناتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہوتے ہیں کہ اس میں سے احساس کا لفظ ہے جو ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور عید کے موقع پہ خوشی کے موقع پہ ہم کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کو یاد رکھیں جو مچارے عید کی سیریبلیشنز کوئی طرح سے نہیں منا سکتے ہیں دیوے کو کچھ ہماری سوسائیٹی ہے جس کے اوپر ہمارا حق ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان تک عید کی خوشیاں جو نا حقیقی مینوں میں پہنچائیں ان کا خیال کریں کیونکہ ہماری سوسائیٹی کے قریبا کہلے ہیں کہ ایٹی پرسنٹ حصہ جو ہے نا وہ پاوٹی میں اور ہم بین کا پاکستانی ہے ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم پوست دیکھ رہے ہیں اس معاشرے کا حصہ رہتے ہوئے کیونکہ ہم پوست دیکھ رہے ہیں کہ فلاں بندے نے سوسائیٹ کر لیا دیو در سرکمسٹانسز اوپ دا ہاؤس کیکہ فرینشل ان کے سرکمسٹانسز نہیں ٹھیک تھے تو ہر بندہ جو ہے نا بین کے پاکستانی اس کو ملال ضرور ہو کیکہ اس پہ پریشان ضرور ہو لیکن یہ کہنے کہ اس طرح ہے نا ایمان کا صرف سے کمزور درجہ ہے کہ آپ اپنے دل میں ہی بورا کہیں اور کیا خوبصورت ہو جائے اگر ہم اس سے ایک سٹاپ اور آگے بڑھ جائیں کیکہ ایسا واقعہ ہونے سے پہلے ہم ان تک پہن جائیں کیکہ اب جس طرح ربزان شریف تھا تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے بین کے پاکستانی ہم رہی پراؤل اف ڈیٹ لوگ ہوں گے جو پاکستانی ہونے پر فکر نہیں کرتے لیکن ہم کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں یہاں بے بڑا خوبصورت کلچر ہے لوگ ہمارے مطلب کے راشن تقسیم کرتے ہیں جی بلکل اور اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم رمضان شریف میں کریں گے تو اس کا درجہ کی طرح زیادہ ہے اور اسی طرح عید ہے کہ عید آنے سے پہلے جو ہے نا وہ دس دن ہمارے ہلکہ حباب ہیں جو ہم اس کوشش میں استغرد ہونے لگ جاتے ہیں کہ یار جس طرح ہمارے بچے منائیں گے اس طرح فلاں محلے میں ایک بیوہ ہے اس کے بچوں کو منانی چاہیے ٹھیک ہے فلاں جگہ ایک شہید کی جو ہے نا وہ فیملی ہے جو کہ سفید پوش ہے کہہ نہیں سکتے اس کو منانی چاہیے ٹھیک ہے تو ہمیں حقیقی محنوں میں خوشی طب ہوتی ہے جب ہم ان کے لئے کچھ کر کے پھر اپنے گھر چھے اور جب اپنے بچوں کو چھہکتے ہیں مہکتے دیکھتے ہیں تو پھر دل کو ایک اتمنان سا ایک سکول سا ہوتا ہے کہ we have done our duty or the society as well ٹھیک ہے اور ہم نے کچھ دلیور کیا ہے اور یہ نا کہہیں کہ اچھائی کو کرنے کا ایک بہانہ چاہی ہے اور روکنے والے بہت ہوتا ہے آپ کا دلی آپ کو رکھتے ہیں میرے کرنے سے کیا ہوگا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ اپنا حصہ دو جاتا ہے بلکل آپ فرد کو اپنا حصہ دو جاتا چاہیے اور فرد سے ہی society جو ہے وہاں کی یہاں جی دیا بنتا ہے بلکل صحیح اور آگے بندہ ایسے چلا جاتا ہے مثال اپنا ایک بندے کی ہلپ کی کل وہ ٹھیک ہو گیا تو وہ اس چیز کو یاد رکھے گوا آگے اسی سے ایسے چلتا رہے ہیں تو قومیں ہمیشہ جو ہوتا ہے اور مینا تو ماننا ہی ہے کہ وہ اوپر سے نہیں بنتی ہے وہ نیچے سے بنتی ہے بلکل صحیح آپ کو میند کرنی پڑتی ہے اپنی یوت پہ اپنے بچوں پہ اور یہی آگے ایک نیشن مضبوط نیشن بنتی ہے ہمیں وہ نہیں چاہیے کہ ایک ڈنڈے والا بندہ آ جائے اور سب کو ٹھیک کر دے وہ ہی نہیں سکتا آپ انہیں کھرگا کلچر دیکھنے ٹھیک ہے آپ کہیں کہ یہ ایک بندہ ڈنڈا لے کے پکڑے اور سب کو منائے کہ یہ چیز کرنی ہے یہ اچھائی ہے تو نہیں ہوگی آپ ایک بچے میں احساس پیدا کر دیں کہ بیٹا جھوٹ بولنا گناہ ہے اور اس بنا کے صدا اللہ پاکہ آپ سے نراز ہوگی تو آپ کا بچہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی جھوٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں اپنا پروسپٹری کو ہے تو مجھے میری عید تو اس طرح ہوتی ہے کہ میں اگر کسی کی عید کروالوں ساتھ تو میں بڑا مطابق کیا؟ بہت بہت صحب بات کیا آپ نے یاسین صاحب نے کچھ اپنے شاعری سے بھی ناظری تاکہ ہمارے جو ناظری تاکہ ہمارے جو ناظری اچھا آپ نے بڑا خمسکتی سے ایک بات کی کہ فربوزے والی جی اچھا وہ میں فربوزہ نہیں اچھا وہ اچھا یہ اس میں سوچنے کی بات تو ہے ہی نہیں کیسے کے لئے آپ کو بکا یہ شایر کو جوٹ بولنے کی جارتی ہوتی ہے پیشتی میں جوٹ بولنے کی کہ میں محبت کے کسی حصار سے کم نکا تیری ذات تیرے پیار سے کم نہیں را اچھا ہے مجھے یاد محبت کا زمانہ اب تا ہے واہ اس میں تھرٹینی ایز رائے کہ ہماریت ہے مجھے یاد محبت کا زمانہ اب تا ہے میں تیری یاد کے امبار سے کم نکا واہ تُو کہے جو میں کروں گو فاظر صاحب جی تُو کہے جو میں کروں گو یہ ضروری ہے مجھے چاہتا تھا میں بہتا ہے تُو کہے جو میں کروں گو یہ ضروری ہے مجھے تُو بتا میں تیری اختیار سے کبھی اختیار سے کبھی کیا شاہدار ہے جی ناظرین اسی کے ساتھ قائم ہوا ہے ایک بریک کا بریک سے واپس آتے ہیں سٹیٹنگ لیلز موسیقی 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 مسلم میلے چلے آہو اسید پر sait FengہZU مفلßیب آستہِ مافلے بکر Go سرکاہ زنین ہنز ہے اسید پر اور وہ ہے بے زاگ پھر بھی میرے شیر پر پھر بھی میرے شیر پر سنکے اس نے کہا واو اسید پر جا bureau وہ ہے بے زاگ پھر بھی میرے شیر پر سنکے اس نے کہا واو اسید پر اور خاص پیغام ہے شیر 때문에 کہ نہ کہوں کچھ برا نہ سروں کچھ برا اور چاہتے تم بھی ہو چاہتے تم بھی ہو چاہتے تم بھی ہو کچھ کو میری طرح یہ ہے سچ سب کو بتلاو اسی پر اور ایک مدد ہوئی تجھ کو دیکھانا ایک مدد ہوئی تجھ کو دیکھا نہیں چہرہ آپ اپنا دکھلا ہو اسی پر بہت اچھے ایک مدد ہوئی تم کو دیکھا نہیں چہرہ آپ اپنا دکھلا ہو اسی پر اور نہ گلے سے لگایا نہ کچھ بات کی تھا عجب اس کا برتا ہو اسی پر اور مطلب دکھئے کہ وہ جو تھا صرف آکر کا اب نہ رہا وہ تو تھا صرف آکر کا اب نہ رہا یہ خبر سب بھی پہلاو بہت اچھے رات صاحب زمیدہ ہی نے کھاری ہے ہماری کہ خبر بلاؤتا ہے اب ہم پاکر صاحب سے پوچھیں گے کہ سر آپ معاشرے پہ کافی اچھی نظر دکھتے ہیں تو آج کل دیکھنے میں آرہا ہے کہ لوگ نمازی اید کے بعد سو جاتے ہیں اور سو کے اپنا سارا ٹائم گزارتے ہیں تو آپ اس کی کیا وجوہات آپ کے ذہن میں ہیں بہت بہت شکریہ جے آپ نے میرے پارے میں ایک رائے کائم گیو یا بھی جنی سوسائیٹی کے نظر ہے تو آپ نے اس کا بل سنجھا ب Preview اس کے اپنے میں اید کے بعد زیادہ جو سو جاتے ہیں بسیکلی وہ بزنس میں لوگ رکھتے ہیں اور انکر آپ کا پبلک رلیشنز بہت ہے وہ بہت کام ہوتے ہیں دکان دکان سے کر جب چھٹی کا اچھا اید کا دیلی نہیں ہو کوئی بھی پہے ہو چھٹی والا وہ جن کو سو ہو کے گزارتے ہیں اید والا جن بھی وہ سو ہو کے گزارتے ہیں یہ ان کی اچھا فاطر صاحب آپ نے بزنسمن کو اسے سپیسیفکلی کر دیا ہے تو میرا پہلے بھی جو آپ کو بولگرز ہیں فرص کے جو ٹیچرز ہیں اچھا دیتا ہوں جے بینکرز ہیں تو ان کا بھی تو یہی شریح ہوتا ہے اس کو جاو پہ گئے ہی مرسا اچھا تھا اچھا دفتہ کیا ہے اچھا دفتہ کیا ہے کچھ گئے ترین بن گاتا ہے جو کیچر ہے یے جووب اورٹی لوگ ان کے اپنے پیچر ہیں ان کے اپنے پلیگ خیالا نکو فون کرنا ان کے گھر جانا یا ان کے گھر پیانا اور میں نے دیکھا ہے زیادہ طرح بیزنسمن نے یہ چھتی دیکھتا ہے یہ پیسی پندے میں بھی ہو جاتی ہے زیادہ طرح بہتہ زیادہ طرح کہتے ہیں چونکھ ڈلک asks they place دکان سے متر sh塵ی آئ NSW لیکن کہ ہم کی منعا جاہم سکتے ہیں تو وہ پھر دیفنیلی وہ ان کا پھر طریعت پی آسی ہوتے کہ لوگوں کے ساتھ ملنا دینا بہت کام ہے وہ پھر سوچ پھر یعنی کہ ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ ان کو راحت کرنے میں نید پھولی کرنے میں ان کو اتمنال ملتا ہے دیفنیلی دیکھیں اس میں نا دیکھنا پڑے گا اید کوتا ہے میں اید آپ کو بتاؤں کہ اید جانا ہے اید الفیتح یہ ہے روزوں کے بعد اللہ پاپ نے خوشی کر دنی ہوگا بلکل انام کے طور پر جب روزیں ختم ہوئے اید آگی ایٹومیٹکلی وہ خوشی کا ڈے دکلیر ہوگی دی اب دیکھنا ہے وہ خوشی جو ہے اس کو لوگ خوشی تو ہے اس پر ہی ہم کہہ سکتے کہ وہ خوشی نہیں ہے کہ وہ ڈے خوشی والا ڈے ہے صحیح آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں یہ ڈے جو ہے یہ خوشی والا ڈے ہی کہلائے گا آپ ڈپینٹ کرے گا کہ آپ کس ماحول میں لیتے ہیں اور کس طرح اس کو سیلیبیٹ کرتے ہیں آپ کے اندر کا محول کیا ہے نہیں دونوں سرونڈنگ کا بھی آپ کا اندر جو ہے وہ بھی لکٹن کرے گا اچھا اس پر یاسر صاحب نے ایک بات تھی کہ لوگوں بھی محنہ شریف محوشیوں نے جو اید پاریجنگ جو چیزیں ہم کے پاس نہیں جاتی مفرسی اتری ہے اس طرح کا اچھا میرے ات میرا خیال اس میں ڈیٹھ لگا ہے خوشی کا دین ہے نا ہر بندہ ہے اپنے حالات کے مطابت اپنے سرونڈنگ کی صورتیال اس کے مطابت اپنے طبیعت کے مطابت اس کو سیلیبیٹ کرتے ہیں وہ جان سے بھی حالت میں ہیں صحیح ہم جب بچے تھے نا تو ان دنوں ایک سموسہ کھا کے آتے تھے بزار سے وہ خوشی کی انتہاو کیا صحیح ہمارے بزرگ تھے وہ ریلیٹنس کو ملنے جاتے تھے وہ ان کے لئے خوشی تھی یعنی جو بھی بچے ہیں جو بھی لوگ ہیں وہ غریب ہیں یا امیر ہیں وہ اپنے طور پر اس ریگ کو سینکر کرتے ہیں یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو مطلس لوگ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں وہ ان کے پاس کے سیلیوٹیز نہیں ہوتی ہیں پیسے نہیں ہوتے ہیں بڑا اچھا نظریہ ہے کہ ان کے ساتھ ملکل وہ آپ کریں میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ ملکل نہیں ہے کیونکہ وہ ان کے اندر زیادہ احساس ہوتا ہے کہ ہم غریب ہیں جب وہ اپنے جیسے غریبوں میں بنائیں گے ان کو احساس نہیں ہوگا کہ ہم غریب ہیں اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ جب ہید آتی ہے ہمیں اپنے گرد و نوا میں دیکھنا چاہے جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو پید پیشیاں خرید نہیں سکتے تو جو ساتھ سربت لوگ ہوتے ہیں وہ غیبانہ پہتے ہیں اسلام نے کہا 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 جی وہ اید والے دن تو اید والے دن نہیں کہ اوور آل اسلام میں ہی ہے کہ آپ اپنے عزیزوں اکاروں میں دیکھیں اگر آپ نے صدقہ بھی کرتے ہیں اس کے اور بہت سارے طریقے ہیں یہ میرا کیا تھا کہ آپ اس دن تو انفیریٹی محسوس کریں گے وہ جو دے ہے جو ان کو پتا بھی نہیں ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہیں تو وہ تو زیادہ فیل کرنا چونے کرتے ہیں سر اصل میں اید سے پہلے ان کی غیبانہ ہلپ کر دی جائے کہ وہ اید کے دن آلے ہاتھ سے محول کرتے ہیں طور پہ آپ اس کو سپورٹ دیکھیں لیکن ان کو یہ احساس نہیں دلانا کہ ہم آپ نے اپنے احساس آلویٹ کریں یہ دیکھیں اب جب اگر کوئی ایک سٹوک آدمی ہے فہمی میں ایک دری بات وہ جو دے ساکھ جا کے سلویٹ بیلے گا تو وہ پتا چلے گا ان کی سیم سٹیٹس کے لوگوں کی امتی ہے خوشی دیفرن سٹیٹس ہوں با خوشی تونہی ہے سیم سٹیٹس کے لوگ جا پاپاس ہم جلتے ہیں تو بھی خوش ہوتے ہی دولے اگر دیفرن لوگ اس میں اپر کلاس کا کوئی آتھ رنے کسا جا کے کو چیزیں نہیں جائے گا وہ بچوں کے لے کھانے کے لیلے ہیں وہ میرا کہل کہ ان کا وہ احساس ہے کمتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے سر آپ کیونکہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں تو ہمیں اپنا کوئی کلام میری بیگم مجھے یوں تباہ کر گئی یہ سچ ہے نہیں میری بیگم مجھے یوں تباہ کر گئی عمر میری و لمبی دعا کر گئی کیا کہنا ہے باہ عمر میری و لمبی دعا کر گئی جا کے میکے جا کے میکے یہ احسان اس نے کیا خوب روح ہجر کے دن رابت کر خوب روح ہجر کے دن عطا کر گئی دے کے کچھ لمحے خاموشی کے ایک دن دے کے کچھ لمحے خاموشی کے ایک دن میری بیوی اچانک وفاق اٹھ گئی میری بیوی اکتا کر گئی ایک ایک کچھ لمحے خاموشی کے ایک دن اوشن کو بفا کی لیکن میری بی بی اچانک بفا کرنی اس کو بھی سمجھے نا میرے امو زنانہ کہلوائیں اور بیغم وہ بھی خاموش میں سبحانگا کیا اچھا ہے اچھا ایک دو شیر پیرے ہیجر کا بس یہی ایک عم پیرے ہیجر کا بس یہی ایک عم ہے بس یہی ایک عم ہے بظاہر سکون ہے مگر آنکنام ہے بظاہر سکون ہے مگر آنکنام ہے اسے کہنا جب جی کرے لوٹ اائے ارے واہ اسے کہنا جب جی کرے لوٹ اائے ابھی تک محبت میری تازہ کیا کہہ لائے واہ 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 باکٹوش ایسا بہت خوبصور اقلام پیش کرے تھے اگر آپ کچھ اور بھی اقلام فمیش کھانا چاہے تھے نہیں جی اگر آپ تو سننا چاہے نہیں جی اگر ہم سننا چاہے ناظین آپ میں دل داتا ہوں بس نے فطرت کا بشے بہ راہ میں دل داتا ہوں کوئی بات سمجھ نہیں لگی خیر بھائی بات ہی طرح سمجھ لگنے ڈی ماشا اللہ ٹھیک ہو گیا محبت میری کو سنبھالیں ہی رکھنا مہبت میری کو سنبھالیں ہی رکھنا سنبھالیں ہی رکھنا ہما وقت یہ اب تمہارے ہوئے ہیں ہما وقت یہ اب تمہارے ہوئے ہیں یہ بہت مشکریہ ہے بہت شکریہ جی عید کی کشی ہے ہم نوک شائروں کے سنگ جنو سیلوک کریں میں ساتھ ایک بہت خوبصورت صحافی موجود ہے رانا عیدان احمد خان صاحب صاحب آپ کا شکریہ صاحب آپ کہیں کیونکہ آپ شعبہ صحافت سے منسوک ہیں تو آپ کی عید کیس طرح سے آپ گزرتی ہے فرسٹ آف آل کو میں افقائی ٹائم کی ایک بہت شکریہ ہے آپ کو بھی بہت شکریہ ہے ملک صاحب ایسی ہے کہ اید اللہ اللہ کے ایک بہت بڑی انہائب ہے تو پہلے اید دیا کرتے تھے اید دیا کرتے تھے اہوڑا ملک کرتے ہیں ہر بندے کا اپنا طریقہ کہا رہے میری والدین کے بچوں کے بار جو اید ہوتی ہے وہ میری کوڈے جو ان کے ساتھ ہوتی ہیں اور یعنی کہ میری پوریٹی ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ قائم جو ہے یہاں اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوستوں کو یا ایڈوائز بھی کروں گا کہ سب سے زیادہ آپ عید کے دن اپنے والدین کو ٹائم دیا کریں یہ بہت مقصد ہمارے پر کیونکہ دیوریشن میکسیمم اولاد اور پیرنٹس کے دنیاں ٹوانٹی 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 فائیو بھی ہو سکتی ظاہرہا ایک دن ہمیں اپنے اللہ طرح کی پاس جانا لیکن اید کی کوشیاں جو ہے وہ آپ اپنے والدین کے ساتھ الگنی کے سیلیبریٹ کریں جی ان کی دعائیں لیں تو ظاہرہا کہ جب آپ کو دعائیں ملے گی آٹومیٹکلی وہ آپ کے لئے جو رہے ہیں وہ ہم باہر ہوتے ہیں ایسے اس میں آپ یہ دائی ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ پہنے بچپن میں ہمیں اید لیتے تھے آپ ہمیں اید دینے پڑھ رہے ہیں تو دلوں کیفیت کو آپ اس طرح دیکھتے ہیں جو اید لینے والی کیفیت ہے وہ زیادہ اچھی ہے یا اید دینے والی کیفیت ہے یہ زیادہ اچھی ہے ظاہرہا وہ بچپن تھا آپ جو اید دینے والی کیفیت ہے وہ مجھے بہت اچھی رہتی ہے بچوں کے ساتھ ساتھ میری کوشید ہوتی ہے جیاسے جیاسین صاحب نے فرمایا کہ جو ڈیزرب لوگ ہیں سفیر کوش لوگ ہیں آپ لیکسیمم اپنے سب سے پہلے تو آپ اپنے جو ڈی پی اپنے رشتداروں کو دیکھیں اور اور اپنے بچوں کے بچوں کے بچوں کے لئے آپ زیادہ سے زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے بچوں سے ساتھ ان کو وہ کمپلیکس کا جو ہے نمو احساس بھی نہ ہو اس طرح سے ان کا جو میں ساتھ دینا چاہیے جی میران صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بہت اچھے اور خوبصورت انسان ہیں تو آپ خوبصورتی میں افریکشن رکھتے ہیں جیسے کہ شورا نے ارس کیا جو خوبصورتی ہے وہ تو اللہ تعالی کی بہن ہے خوبصورت کلے کی قدر کھا دی چاہیے جی آپ کو یہ کہلے ہیں کہ ایسی قرآن کی نظروں بھی خوبصورتی ہوتی ہے تو بہت شکریہ آپ پر مرے خیال میں یہاں پر خوبصورتی کو دیفائین کے باہر چاہیے دیر آگے چلیں کیاں چاہیے کہ جو جو اچھا لگے اس کے لئے یہ اللہ تعالی کی بادن ہے کہ اللہ حو جمیل ہو یہ حوپ جمعہ جو 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 اچھا لگے اس کے لئے ایک چیز ہے ممکن ہے کہ میرے نیوہ کوب سورت ہے آپ کے لئے وہ ایک ایک انگل سے آپ کو دیکھنے کی باچی ظاہر ہے کہ وہ شاہر حضرات میں بیٹھا ہوں کہ اتقایت اہم کوئی میں ڈیڈیٹیٹ کرتا ہوں کہ زوف شاہ رہے تیرے مقدر کا ستارہ زوف شاہ رہے تیرے مقدر کا ستارہ میری امید سے بات کرتا تیرے تاب سے زیادہ کیا اکرام ہم بہت شکریہ لانا امران خان سامائشت موجود ہے ساخر چوزیس صاحب نے ہمارے ساتھ بہت اچھی گفت کو کی یاسین چوزیس صاحب نے ہمارے ساتھ وقت گزارا آپ کا شکریہ ہے میڈم ایڈم سکر صاحبہ ناظرین اتقایت فہم کے بیٹھن سٹوڈیر سے آج کی یہ جو عید ٹرانسمیشن ہے اپنے اتتام کے طرف جا رہی ہے جس میں ہم نے مختلف اپنے مہمانوں سے بات کی اور ہم نے یہ جانا کہ عید کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے جو شاید مسائل کی وجہ سے عید کو اس طریقے سے سیلویٹ نہیں کر سکتے تو ان کا کسی کی طریقے سے گاہ گانا پاک پہ ہمیں اس طریقے سے مدد کرنے چاہیے کہ ان کو اس آسے کم طریقہ بھی جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑے تو اسی میسیج کے ساتھ اپنے میج بان ملک سائج جل سیانی کو اور مہمان اجازت دیجئے پاکستان زندہ پاہ موسیقی